جی پروفیس صاحب عملہ والے لنگ لنگ جان دے آئی بیاں صاحب یاد آرہے سنہ سے عملہ والے لنگ لنگ جان دے تے کون چڑھاوے میں نوں پار چڑھا جے رحم تیری ہاتھ پھڑاوے میں نوں سبحان اللہ اچیاں مہرہ والے آسائیاں رب کریم نوازا اپنے فضل کرم تھی کھولی رحمت دا دروازا اور پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازا بخشش منگن والے آکارن کھلا ہے دروازا وہ تو اتنا کھلا ہے کہ میں یہاں پر حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر ابن کثیر میں ایک واقعہ لائے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے شیطان مردود کو اپنی بارگاہ سے راندہ درگاہ کیا تو اس نے اللہ کے حضور میں ایک درخواست پیش کی اس نے کہا باری تعالی اِنَّكَ خَرَجْتَنِ مِنَ الْجَنَّتِ لِعَاجَ لِحَازَا اس آدم کی وجہ سے تُو نے مجھے جنت سے نکالا ہے تو لَا أَسْتَتِعُهُ إِلَّا بِسُلْتَانِكُ تیری عطا کردہ طاقت کے بغیر میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو مجھے کوئی طاقت دے اس کے خلاف تاکہ میں پھر اپنا بدلہ اس سے لوں اللہ رب العالمین نے فرمایا اَنتَ مُسَلِّتُنَا لَئِ تُجھے اس پہ مسلط کر دیا غلبہ دے دیا اس نے کہا تین بار اس نے ایک ریکویسٹ کی اس نے کہا رب زدنی کہ اے مالک ٹھیک ہے تُو نے مجھے اس پہ غلبہ تو دیا ہے لیکن اس میں تھوڑا اضافہ فرما چونکہ جو اس کو چیزیں عطا کی ہیں وہ ابھی میرے پاس نہیں ہیں اللہ نے فرمایا تمہارے اس سوال پر لَا يُولَدُ لَهُ وَلَدٌ إِلَّا يُولَدُ وَلَدٌ مِسْلُكَ فرمایا کہ یہ تیری اس درخواست پہ اس آدم علیہ السلام کی نسل سے جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوگا اس کو ورغلانے گمراہ کرنے کے لیے تیری ذریعت میں سے بھی ایک جن پیدا ہوگا جو اس کا کرین بن کر اس کے ساتھ رہے گا اور وہ ساری زندگی اس کو گمراہ کرنے کا وہ فریضہ جو ہے وہ سر انجام دے گا شیطان نے پھر ارز کی رب زدنی مولا کچھ اور اس میں اضافہ کر اللہ نے فرمایا اَجَالُوا صُدُورَهُمْ مَسَاكِنَ لَكُمْ اور اضافہ یہ ہے کہ میں نے اس کے سینے کو آدم کے سینے کو تیرے رہنے کی جگہ بنا دیا ہے وَتَجْرِي مِنْهُمْ مَجْرَدْدَمْ تو اس کے جسم میں یوں گردش کرے گا جیسے اس کا خون سرکولیٹ ہوتا ہے شیطان نے پھر ارز کی رب زدنی ابھی تسلی نہیں ہوئی اے مالک اس میں اور اضافہ کر بڑا بات بخت ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جب شیطان پر اس کے سوالات کے جوابات میں یہ کرم کیا تو پھر اگلا پورشن اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے اس نے کہا مولا اضافہ کر اللہ نے فرمایا اجلب علیہم بخیلک ورجلک وشارکهم فی الانوال ولولا اس کے مال میں اس کی اولاد میں اس کے جملہ امور زندگی میں ہم نے تمہیں ٹوٹل اختیار دے دیا اب جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام کہاں خاموش رہنے والے تھے ارز کیر یارب انکا سلتہو علیہ مولا یہ کیا ہوا تو نے میرے اوپر ہر اعتبار سے مسلت کر دیا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا آدم پریشان نہیں ہو تمہارے ساتھ معاملہ میں نے یہ کیا ہے کہ جیسے ہی تمہارا کوئی نسل میں سے بچہ پیدا ہوگا میں ایک فرشتے کو اس پہ متعین کروں گا جو اس بورے شیطان کے تمام وسوسوں سے اس کی حفاظت کرے گا اب حضرت آدم علیہ السلام نے بھی تین بار ریکویسٹ کی کہاں مولا رب زدنی اس میں تھوڑا اضافہ ہونا چاہیے اللہ نے فرمایا پھر اضافہ یہ ہے الحسنتو عشرتن و عزیدو تیری ذریعیت میں سے کوئی آدمی اگر نیکی کرے گا تو میں اس کو دس گناہ کم از کم حجر دوں گا اور جس کو چاہوں گا بڑھا بھی دوں گا وَسَيِّعَتٌ وَاحِدَتٌ عَمْحُوَا اور اگر گناہ کرے گا تو گناہ ایک لکھا جائے گا اور جس کا چاہوں گا وہ ایک بھی مٹا بھی دوں گا حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی رب زدنی اے مولا اس میں اضافہ کر اس میں اور اضافہ کر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا محبوب اے آدم اس میں اضافہ یہ ہے کہ باب المغفرت وطوبت مفتوحن مادامت روحو فی الجسد جب تک انسان کی روز کے جسم میں رہے گی توبہ کا دروازہ اس پہ کھلا رہے گا حضرت آدم علیہ السلام نے تیسری بار ارز کی مالک رب زدنی اس میں اور اضافہ کر وہ جو آئے تھا آپ نے انٹرو میں غازی صاحب پڑھی اب اس کا مصداق آیا اللہ نے فرمایا پھر اب میری رحمت کا کلائمیکس یہ ہے کہ اپنی ذریعت کو پیغام دو لا تک نہ تو مر رحمت اللہ میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو میری رحمت ہمیشہ ان پر جاری ہو ساری رہی سبحان اللہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کے ساتھ غازی صاحب یہاں پر ہم قرآن مجید کے حوالے سے اگر اس موضوع کو ڈسکس کریں تو جیسا کہ قبلہ خان صاحب نے بڑی وضاحت سے اس طرف اشارہ کیا کہ انسان ایک چھوٹی سی بات سمجھ جائے کہ میری اس دنیا میں تخلیق عیش و عشرت کے لیے نہیں ہے اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم محسنو عمل آزمائش ہے لتبلوون فی اموالکم وانفسکم آزمائش ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوِ وَنَقْسِنِ الْآخِرِ الْآیَا آزمائش ہے اَمْ حَسِبْتُمْ مَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةِ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ السَّابِرِينَ اللہ فرماتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں ایسا ہی چلے جاؤگے بغیر آزمائش کے تو یہ جب کونسیٹ بندے کو کلیر ہوتا ہے کہ میں اس دنیا میں آزمائش کے لیے آیا ہوں تو پھر اس کو کبھی مایوسی پیدا نہیں ہوتی اور یہ وقتی ہے یہ وقتی ہے یہ مایوسی جو مجھ پہ تاری ہوئی یا مجھے کوئی مشکل پیش آئی ہے بلکہ سورہ شرع میں اللہ نے اس آپ کی بات کو اپنے خاص انداز میں ریپیٹ کر کے سمجھایا فَإِنَّا مَالْ أُسْرِ يُسْرَ اِنَّا مَالْ أُسْرِ يُسْرَ کہ یہ تنگی جو ہے یہ چلی جائے گی اور اس کے بعد اللہ آسانیوں کے دروازے